ان کی والدہ کو والد کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا گیا کہ اب نکاح ختم ہو گیا یہ سوال کیا یہ تو اور زیادہ بھیانک صورتحال ہو گئی جیسے ابھی میں عرض کر رہا ہوں کہ عورت تو شہر کو غسل بھی دے سکتی ہے کیونکہ اس کا نکاح فوراں نہیں ٹوٹتا ہے عورت کا عدد تک قائم رہتا ہے ایک تری قضی طبیعہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے ایک جہت یہ بھی اس میں تو اب چہرہ نہ دکھانا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے اچھا اگر بیوی فوت ہو گئی تو شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے جنازے کو کندہ دے سکتا ہے قبر میں پکڑ کے اتار سکتا ہے کیونکہ درمیان میں کفن ہوگا ہاں بلا حائل چھو نہیں سکتا غسل نہیں دے سکتا تو لہٰذا میں تمام اسی لئے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں خدارہ اپنی ایک نئی شریعت وضع نہ کریں ان چیزوں پہ آپ کو آخرت میں جواب دے ہونا پڑے گا کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ایسا جائز نہیں ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے ایسا فرمایا اور اگر ایسا نہیں فرمایا تو آپ اللہ تعالی اس کے رسول پہ جھوڑ باندھنے والے ہو گئے اور جو اللہ اور رسول پہ جھوڑ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس سے ہی عورت کا انتقال ہوتا ہے مرد کا دنیا بھی لحاظ سے اس سے رشتہ منقطع ہو جاتا ہے اخری بھی لحاظ سے نہیں ہوتا آخرت میں دونوں میاں بیوی کے حیثت سے اٹھیں گے دنیا کے نرچوں کے منقطع ہو جاتا ہے اس لیے مرد بلا حائل عورت کو چھو نہیں سکتا لیکن غسل وغیرہ نہیں دے سکتا ہے مرد ہاں مرد فوت ہو تو عورت دے سکتی ہے کیونکہ وہ عددت کے اندر ہوتی ہے وہ دے سکتی ہے